بات کرنے کے لیے لاغ ان کریں www.estrotak.com مطروں نمشکار میں ہوں آپ کا مطر کمل لندلال اور میں آپ سبھی درشکوں کا ہاردی گوینندن کرتا ہوں ایسٹرو تک کی خاص فرستوطی کمل لندلال کی بھوشوانی آپ کا راشفل اس راشفل میں ہم آپ کو بتائیں گے میش سے لے کر مین راشی کے جیون کا حال اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں گے راشی انصار کچھ سرل اپائے جو آپ کے جیون کو سفل بنائے لکی نمبر اور لکی کلر کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے پنچانگ اور دن کا حال اور خاص بات کیا راشفل کے آخر میں آپ کو بتائیں گے ایک ایسا سپیشل اپائے جو آپ کے جیون کی کسی خاص سمسیہ کو چٹکیوں میں دور بھگائے اس سے پہلے کہ میں راشفل کے شروعات کروں میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ ایسٹرو تک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمل لندلال تو یہ کہتا ہی ہے کہ شیئر تو بنتا ہے شیئر ضرور کریں اور خاص بات کیا اگر آپ میری سوائے لینا چاہتے ہیں تو سیدھا جائیے ہماری ویب سائٹ www.estrotak.com پر سیدھا میرے پروفائل پر آ کر سربس سلک کر کے مجھے کال میں لالیجے مجھے آپ کے کال کا انتظار رہے گا تو چلی اب بڑھتے ہیں آگے اور راشفل میں سب سے پہلے بات کریں گے پنچانگ کی تو دن ہے شکربار کا تاریخ ہے سولہ جولائے دوہزار اکیس آشاڑ شکل ششتھی پر چندرما کنیا راشی اور ہست نکشتر میں رہیں گے بھاگیاںک رہے گا ایک شب رنگ رہے گا لال شب دشا جو رہے گی وہ رہے گی پورو رہو کال رہے گا صبح دس بچ کر چاموالیس منٹ سے لے کر دوپہر بارہ بچ کر ستائیس منٹ تک دن کا سب سے شب مہرت رہے گا دوپہر کو دو بچ کر اکیامن منٹ سے لے کر تین بچ کر چوپن منٹ تک وشیش کیا ہے سابن سنکرانتی ہے کرک سنکرانتی ہے اور اسے دکشن آیان بھی کہتے ہیں آدھیکارک روپ سے جو سوری سہیتہ ہے اس سے اس دن سے سوری جو ہے وہ دکشن کی طرف اگرسر ہو جائیں گے اور کرک سنکرانتی کا جو پنیکال مہا پنیکال مہورت رہے گا وہ رہے گا دوپہر کو دو بچ کر اکیامن منٹ سے لے کر شام کو پانچ بچ کر نو منٹ تک اور وشیش کیا ہے سپیشل دربھاگیا دور ہوگا اس دن کیا آپ کو پتا ہے جب وشنو سو جاتے ہیں جب دیو سو جاتے ہیں تو دیوادی دیو جو ہے مہا دیو اسی دن سے چارج سنبھال لیتے ہیں جگت کے پالن کا مارن کا اور سرجن کا تو ہمارا جو یہ سپیشل اپائے ہے یہ دربھاگیا سے مکتی ضرور دلائے گا اور اس کے لئے آپ کو راشو فل آخر تک دیکھنا پڑے گا تو چلیے راشو فل کی شروعات کرتے ہیں راشو نمبر ایک میش یعنی کہ ایریس کے ساتھ میں میش راشی والوں بھوشی کی یوجنہ بنائیں گے آپ محنت کا پورا فل ملے گا آپ کو کاروبار میں اچھا دھنلاب ہو سکتا ہے ادھار کے لیندین سے بچنا ہوگا آپ کو دفتر میں سب ہی سے بات منوا سکتے ہیں آپ اپنی ادھکاری برگ سے پروچساہن مل سکتا ہے دن کو اور اچھا بنانے کے لئے پوجا گھر میں گھی کا دیپک جلائیے سب کو شب ہوگا لکی نمبر ایک رہے گا لکی کلائر رہے گا لال آپ کے لئے بات کریں گے راشو نمبر دو ورشی یعنی کہ تورس کی ورش راشو والوں بنا کارن جو ہے نا وہ تناؤں محسوس کر سکتے ہیں آپ کسی دوست سے فون پر بات چیت ہوگی آپ کی جس سے آپ تھوڑا سا ریلیکس محسوس کریں گے سنگیت کے جو پروفیشنل سے ان کو کوئی وشیش سفلتہ حاصل ہو سکتی ہے جیون ساتھی کا بیوہار پریم بھرا رہ سکتا ہے چھاتروں کے لئے دن بہت شب رہے گا ایک وشیش کام کریں تولسی پر دہی چڑھا دی جو تھوڑا سا سب کو شب ہوگا لکی نمبر سات رہے گا لکی کلائر رہے گا سلیٹی آپ کے لئے بات کرتے ہیں راشو نمبر تین مثن یعنی کہ جمنائے کی مثن راشو والوں نویش میں تھوڑی سی ساوڑھانی براتنی ہوگی آپ کو اچھا دھنلاب حالانکہ ہونے کے یوگ ہیں کاروبار میں بڑی ڈیل مل سکتی ہے آپ کو ایسے یوگ نظر آتے ہیں دفتر میں کسی کو ادھار دینے سے بچنا ہوگا آپ کو پیسہ فس سکتا ہے آپ کا انیتھا چھاتروں کو کڑی محنت سے سفلتہ مل سکتی ہے ایک وشیش کام کریں چینی مٹی کے جو براتن ہیں ان کا استعمال کریں لکی نمبر چھے رہے گا آپ کے لئے لکی کلائر رہے گا گلا بھی بات کرتے ہیں چوتھی راشی کرک یعنی کی کینسر کی کرک راشی والوں کچھ تھکا ہوا محسوس کریں گے آپ لمبت کاموں کو نپٹانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے پڑے ضروری بھی ہے بہض بازی سے بچنا ہوگا آپ کو ویباد کے یوگ بنتے ہیں جیون ساتھی کے ساتھ کہیں گھومنے کا پلان بھی بنا سکتے ہیں اور کریئر میں بہتر ستیتی کے یوگ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں کرک راشی والوں چھوٹا سو پائی کیجئے کسی بھی گریب کنیا کو آٹا دان کر دیجئے سب کو شو ہوگا لکے نمبر تین رہے گا لکے کل رہے گا پیلا آپ کے لیے بات کرتے ہیں پانچوی راشی سنگ یعنی گلیوکی سنگ راشی والوں سہکرمیوں میں اچھی ایمیج بنے گی آپ کی بچار اور یوجناؤں سے ادھکاری آپ کے خوش رہیں گے چھاتروں کو پرگتی شیل تائے گی ان کے جیون میں اور پرتیوگتہ میں سفلتہ ملنے کے یوگ بنتے ہیں کسی کو دیا ہوا پرانا ادھار آپ کو واپس ملنے کے بھی یوگ ہیں دن اچھائے اسے اور شب بنانے کے لیے پوجہ گھر میں سگندت دربی جیسے اتر ہوتا ہے وہ چڑھا دیجئے یا گلاب جل چڑھا دیجئے سب کو شب ہوگا لکے نمبر دو رہے گا لکے کلہ رہے گا سفید آپ کے لیے بات کریں گے چھٹی راشی کنیا یعنی ورگوں کی کنیا راشوالوں آلسیا کے کارن پریشان رہیں گے دیکھیں پہلا چندرمائے دھیان رکھے گا اس بات کا روگ پرتی رو دھک شمتہ میں اضافہ ہوگا ادھیکاری ورگ کو سفلتہ ملنے کے یوگ نظر آتے ہیں کاروباریوں کا پیسہ رکھ رکھاؤ میں یعنی کی مینٹیننس میں جو ہے وہ کچھ خرچہ ضرور ہو سکتا ایسی سمبھاو نہ بنتی ہے کوٹ کا چیری کے ماملے پکش میں رہ سکتے ہیں ایک وشیش کام کریں گنیا راشوالوں گھر کی دکشن پورو یعنی کی ساؤتیسٹ جو شکر کے ڈائریکشن ہوتی اس میں اگر بنتی جلا ہے سب کو شب ہوگا لکی نمبر چھے رہے گا لکی کلر رہے گا گلا بھی آپ کے لئے بات کرتے ہیں ساتھوی راشی طلا یعنی کی لگ راکی طلا راشوالوں آرثک پریشانی کے یوگ ہیں چھاتر کڑی محنت کریں گے اور ان کا فل بھی ان کو ملے گا فضول کے وعد بباد سے آپ کو بچنا ہوگا قانونی دکتیں آنے کے یوگ نظر آتے ہیں بھاروان چندرمہ ہے سوچ سمجھ کر پیسے خرچ کریں کچھ زیادہ خرچہ ہو سکتا ہے ضرورت سے زیادہ چیزوں کی خریداری سے بچیں ایک وشیش کام کریں کسی ہرے پیڑ پر تھوڑی سی شکر چڑھا دیجئے سب کو شب ہوگا لکی نمبر ساتھ رہے گا لکی کلر رہے گا سلیٹی آپ کے لئے بات کرتے ہیں آٹھ وی راشی برشچے کہنے کے سکور پی ہوگی روزی روزگار میں ترقی ملنے کے یوگ نظر آتے ہیں کاروبار میں دھنلاب کے بھی یوگ ہیں گیاروان چندرمہ ہیں اب یہ واحدوں کو ویوہا پرستاؤں مل سکتا ہے شام میں پرانے دوستوں سے سکھت ملاقات ہو سکتی ہے اور ویقتی کا سمبند تھوڑے سے سمبیدن شیل رہ سکتے ہیں ایک وشیش کام کریں کسی بھی روپ میں تھوڑا سا دالچینی کا سیبن کر لیں چاہے سوپ میں لے لیں چاہے سبزی میں لے لیں چاہے چائے میں ڈال کر پھی لیں لکی نمبر آپ کے لئے ایک رہے گا لکی کلر رہے گا لال آپ کے لئے بات کرتے ہیں نوی راشی دھنو یعنی کی سیجیٹیریس کی دھنو راشی والوں سہت میں پہلے سے کچھ صدھار آ سکتا ہے اورجہ اور اتصحہ کے نئے پرہا کا نبھو کر سکتے ہیں آپ کاروباری یاترہ جو ہے وہ لابدائک صدح ہوگی خاص لوگوں سے ملاقات کئی ہو گئے ہیں جس سے نکٹ ابحوشہ میں آپ کو فائدہ مل سکتا ہے ایک وشیش کام کریں دھنو راشی والوں کسی دھرمستل میں گھی دان کر دیجئے سب کو شب ہوگا لکی نمبر چار رہے گا لکی کلر رہے گا نیلا آپ کے لئے بات کریں گے دسوی راشی مکر یعنی کی کیپرکون کی مکر راشی والوں چنوٹیوں کا سمادھان کھو جیں گے آپ سامنا تو کریں گے ہی کریں گے سمادھان بھی ملے گا دفتر میں سہکرمیوں کے اسحیوگ سے کام آپ کا کچھ لٹک سکتا ہے پینڈنگ ہو سکتا ہے آن لائن نویش میں تھوڑی سی ساوڑھانی آپ کو برتنی ہوگی سپیشلی کموڈیٹی کا جو کام ہے اگر آپ اس میں انبسمنٹ کرتے ہیں تو ساوڑھان رہیں پیسہ لٹک سکتا ہے پیسوں سے جڑا جوکھم لینے سے بچنا ہوگا آپ کو ایک وشیش کام کیجئے کسی ضرورت مند کو چاول دان کر دیجئے سب کو شب رہے گا لکھی نمبر نو رہے گا لکھی کلر رہے گا نارنگی آپ کے لئے بات کریں گے گیاروی راشی کمب یعنی کی اکوئریس کی کمب راشی والوں آرثک لین دین میں آپ کو ساوڑھان رہنا ہے کمائی بڑھانے کی پوری کوشش کریں گے آپ نوکری پیشہ جو لوگ ہیں ان کو کسی کمپنی کے طرف سے رکا ہوا پیسہ ان کا واپس مل سکتا ہے رشتے دار سے آرثک مدد ملنے کے بھی یوگ ہیں نیجی سممند بہتر بنیں گے ایک وشش کام کریں مہا لکشمی پر مکھانے کی خیر چڑھائیے سب کو شب ہوگا لکھی نمبر نو رہے گا لکھی کلر رہے گا نارنگی آپ کے لئے بات کریں گے باروی راشی مین یعنی پائسس کی مین راشی والوں کام کاج کو لے کر یاترہ کے یوگ ہیں نوکری پیشہ لوگوں کو ترقی ملنے کے یوگ نظر آتے ہیں کاروبار میں بہت بڑیہ نتیجے مل سکتے ہیں رکا ہوا پیسہ واپس ملے گا کسی ضرورت مند کی سہیتہ بھی کریں گے ایک وشش کام کریں پرفیوم کو اپیوگ کریں سب کو شب ہوگا لکھی نمبر چار رہے گا لکھی کل رہے گا نیلا آپ کے لئے تو چلیے اب مطروں سمیں آج کے سپیشل اپائے کا وہ اپائے جو دربھاگیے سے چھٹکارہ دولا ہے دیکھیں کرک سکرانتی ساون کی شروعات آدھیکاریک روپ سے جوتیشی روپ سے ہونے جا رہی ہے سورجو ہے وہ کرک راشی میں آ جائیں گے ایسے میں شیو پاسنا کا بہت بڑا مہت پہ ہوتا اور شاستر کیا کہتا ہے سندھو نرنے اور کال نرنہ مرت کچھ ایک ایسے شاستر یہ کہتے ہیں کہ کرک سنکرانتی سے لے کے سنگھ سنکرانتی کے بیچ میں شہد اور تامبے کا اپیوگ سروسریشت مانا جاتا ہے اور یہ جو سمیں عبدی ہے اس میں شیو پاسنا کا بہت بڑا مہت پہ ہے ایسے میں شیو لنگ پر وشیش چیز چڑھانے سے دروبھاگی سماپ تو ہوتا ہے اور آپ کو ایک سپیشل منتر بھی بتاؤں گا اور یہ جو منتر ہے یہ ردر مہا پران سے ہے شیو مہا پران سے ہے کیا کرنا ہے آپ کو تامبے کے پاتر میں یعنی تامبے کی کسی کٹوری میں یا لوٹے میں تھوڑا سا شہد لے لیجے اور اس وشیش منتر کو بولتے ہوئے شیو لنگ پر شہد چڑھا لیجے کیا کریں آپ تامبے کے چھوٹے سے پاتر میں ہی تھوڑا سا شہد لے لیجے اور شیو لنگ پر چڑھائیے یہ منتر بولتے ہوئے منتر ہے اوم ویوم کے شایے نمہا اوم ویوم کے شایے نمہا نشچت دروبھاگی دور ہوگا تو مطروں آج کے لیے بس اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک دیکھتے رہے ہیں اور اپنے مطر کمل لندلال کو اس اومیت کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کا آنے والا کل آج سے کچھ بہتر ہو کچھ سندر ہو اجازت دیجئے نمشکار نمش شوائے